اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدر ویسر لی امری وحلو لقدتن باللسانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد سامعین عزیز مومنین مومنات نو اعمال کا گل دستہ صاحبان ایمان صاحبان تقوی کے لیے بالخصوص ان افراد کے لیے جو لوگ پریشان حال ہیں خصوصاً مہنگائی کی وجہ سے غربت تنگ دستی کی وجہ سے ہر کسی کے سامنے یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کسی سے کرز نہیں لے سکتے اور نہ ہی کوئی کرز دے سکتا ہے تو اس صورتحال کو دیکھ کر نو ایسے اعمال ہیں جو معصومین علیہ السلام سے جو وارد شدہ اقوال ہیں رزق میں مال میں خیر اور برکت کے حوالے سے وہ بیان کرنے ہیں اگر کوئی شخص کوئی بندہ کوئی مومنہ ان نو اعمال کو اپنی زندگی میں مسلسل کرتا رہے اور کبھی ان میں ناغہ نہ کرے تو یقین کے ساتھ اور کامل ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار عالم اس کی رزق روزی کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور اس کے لئے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق دے رہا ہے عزیزہ نے گرامی قدر سب سے پہلے آزان فجر سے دس منٹ پہلے نماز شف اور نماز وطر پڑھ کر استغفار کر رہے ہیں یعنی استغفر اللہ ربی واتو بے لے استغفر اللہ ربی واتو بے لے نماز شف جو ہے وہ دو رکعت نماز ہے اور نماز وطر جو ہے وہ ایک رکعت ہے یہ نماز شب کی آخری تین رکعت ہیں اس کے بعد استغفار کریں استغفر اللہ ربی واتو بے لے دوسرا عمل یہ ہے کہ عزان فجر سے طلوع آفتہ تک نماز تلاوت کلام علیہی ذکر دعا اور تاقیبات جو ہیں جو نماز صبح کے بعد پڑھی جاتی دعائیں ان میں مشغول رہیں اور تیسرا عمل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد ہمیشہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہیں چوتھا عمل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد ہمیشہ دس مرتبہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَوَ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ سُبْحَنَ اللَّهِ آٹھ مرتبہ یَا رَزَّقُ یَا رَزَّقُ یَا رَزَّقُ یہ ورد کرتے رہیں ساتھوہ عمل یہ کہ نماز فجر کے بعد ہمیشہ اپنے زندگی میں جاری رکھیں ستر مرتبہ اس کلمات دعایہ کو پڑھنا ہے اللہمہ اغنینی بحلالک عن حرامک وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاك اللہم اغنینی بحلالک عن حرامک وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاك ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور آٹھوہ عمل یہ کہ تعلوے آفتاب سے غروب آفتاب تک کسی نہ کسی دین اور دنیا کے کاموں میں مشہور رہیں اللہ تعالیٰ برکتہ کرے گا نامہ عمل اور آخری عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد ہمیشہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہیں انشاء اللہ تعالیٰ معصو فرماتے ہیں کہ جو شخص نمازِ شب پڑھتا ہے اور سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوتا ہے اور وہ رزق کی شکایت کرتا ہے تو وہ جوٹ بولتا ہے یعنی یہ چیزیں رزق کی ضمانت ہیں انسان کے لئے تو ہمیں ان نو اعمال کو کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی آسانی سے گزرے اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل رزق عطا کرے اسباب رزق عطا کرے رزق کثیر رزق طیب رزق واسع عطا کرے تاکہ زندگی کے تمام امور احسن طریقے سے انجام پھائیں تو مومنین سے عرض ہے ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے جزاک اللہ